کیا ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے اپنے سال کو؟ اچھا سچ ہی ہے کہ ہم ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں اچھا ہماری ریفلیکشنز دو طرح ہی ہوتی ہیں اگر ریفلیکٹ کریں بھی سال کو ایک ہی ہوتی ہے اس سال گاڑی میں نے نہیں لی لیا اچھا جی گھر چینج ہو گیا ہے سم ٹائم ہماری ریفلیکشن ہوتی ہے کوئی ٹریجڈی کہ اس سال میرا بڑا پیارا کوئی بھی ایکس وائی زی والد والدہ کوئی انکل وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اچھا اس سے زیادہ ہماری کوئی ریفلیکشن نہیں ہوتی پتہ لگا کہ ہمیں پوری زندگی یہ پریکٹس ہی نہیں کروائی جاتی ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں اچھا وہ ریفلیکشن کیا ہے تو کبھی ہم اپنے آپ کو واج کریں کہ ہم کیا کرتے رہے کیا کر رہے تھے اور کیا کر رہے ہیں اور کدھر جانے لگیں ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے ہمارا سوچنے کا انداز کتنا بدلیا ہمارے لئے خوشی ہیں کتنی بدل ہوئی ہیں ہمارے لئے یہ پروفیٹ این لاؤس کا کنسپٹ کتنا چینج ہوئے یہ بڑا ایپورٹن ہے زندگی میں اس کنسپٹ کو اس فلسفی کو جس کو ہم پروفیٹ این لاؤس کہتے ہیں اس کا اپگریڈ ہونا بہت ضروری ہے اچھا اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد آپ کی پریورٹیز ہیں اور جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہنا چاہیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیکھتا ہوں آپ سب نے میری طرح جب اپنا پروفیشنل جنرلی سٹارٹ کیا ہوگا ان کے والد بھی جوب کر رہے تھے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی شادی جب ہوئی ہوگی ان کی تصویر ان کے والد کے ساتھ جب آئی ہوگی تو کئیوں نے کہا ہوتا تو اسی پرالہ کرے ہو لیکن یہ دس پندرہ سالوں میں جو ایک تبدیلی اور انقلاب آیا وہ یہ ہے کہ وہ والد اور وہ والدہ جو اپنے انرجی اور اپنے جسم کے سہارے چل پھر کے کھا پی کہ آپ کے بچوں کو کھلالے تھے آپ میں سے کئی اچھی سپیز کر رہے ہوں گے کہ ان کے والد والدہ تھوڑے سے محتاج ہو گئی ان کی صحت اتنی اچھی ہو گئی آپ کی پریارٹیز میں ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بڑی محبت کے ساتھ ذمہ داری کہ مجھے اپنے والد والدہ کو ٹائم دینا چاہیے آپ میرے ساتھ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے پالنے والے نانا نانی دادہ دادی زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے پتہ لگتا ہے کہ ان بچوں کو ہماری بھی ضرورت ہے یہ ایک پریارٹی پھر ایڈ ہو جاتا ہے پتہ لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ مس ہو رہا ہے کہ میں ان کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں نہیں جاتا میں ان کی خوشیوں سے واقع نہیں ہوں میں ان کے سوچنے کے انداز سے واقع نہیں ہوں میں نے ان کو دنیا کی خطرناک ترین ایڈکشن دی ہوئی ہے اس کا نام سیل فون ہے اور میں ان کا دوست نہیں ہوں لائف کی ایک نئی پریارٹی سیکٹر دی آپ ایک دن ایسی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ میرا ویٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور مجھے کبھی کبھی تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے مجھے کل جو میرا اپنے ہی ڈاکٹر دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ بیسک بلڈ ٹیس کروالو اور سب چیزیں ذرا چیک کروالو دیکھو تو صحیح ہے اور اچانک آپ کا ٹرائی گریس سول جو ہے وہ ہائی آر ہے آپ جاتے ہیں اس کے پاس وہ سمجھدار ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں آپ دو ہی طریقے ہیں جہاں تو آپ چالیس بیالیس سال کی عمر میں گولیوں کے لگ جائیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاک کا رستہ لیں واک کیا کریں اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں آپ کو پتہ لگا ایک نئی پریارٹی سیکٹ ہوگی وہ پریارٹی کے ہیلتھ جو پہلے نہیں تھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو ریفلیکٹ کر کے اپنی پریارٹی سیکٹ کریں یہ دیکھیں کہاں سے شروع ہوئی اور اس وقت کون سی نماز چل رہی ہے ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک بانگ چل رہی ہے وہ اس وقت کی بانگ ہے وہ اس وقت کی پریارٹی ہے میں کہتا ہوں اس وقت کا ارجنٹ ہے سریفن کوئے کی جبانی ہے تو ہمیں اس وقت کی ارجنٹ کو پہچاننا چاہیے کیا وہ میری فیملی ہے کیا وہ میری ہیلتھ ہے کیا وہ میرے رشتے ہیں ایسا ممکن ہے کہ آپ کے تین بچے ہو چکے ہیں اور آپ کو اچانک کسی دن لگے کہ آپ کا رشتہ بڑا کمزور یہ ہم دونوں میاں بیوی جنہوں نے کبھی کتھے زندگی کا سفر چند سال پہلے شروع کیا تھا ہم دور دور ہو گئے یہ درمیان میں سونے والے بچے آگئے اور یہ میری بیگم صاحبہ ہر وقت تینی کے پیچھے بھانگی رہتی ہے وہ مجھے بھولی گئی ہے وہ رشتہ کمزور ہو گیا جس میں ہم کبھی سن لیتے تھے کبھی سنا لیتے تھے کبھی ایک پندرہ روپے کا بیس روپے کا گجرہ بڑی خوشی ہوتی تھی تو پتہ لگا یہ بھی پریورٹی ہے یہ جو ریلیشنشپ ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے وہ جو رات کو اٹھ کے کوئی آپ کی رضائی ٹھیک کر دیتا ہے کمبل ٹھیک کر دیتا ہے بڑی محمد ہے یہ ٹائم ہے آپ کا میرا جس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس طرح سے ساتھ لے کے چل رہے ہیں یہ دور تک جائے گا سکتے ہیں سنجید کی سے سوچئے کہ میری زندگی کہاں سے چلی کہاں آگئی اور مجھے کیا کیا بدل لینا چاہیے مثلا میری زندگی میں اس سال یہ تبدیلی آئی میرے اندر مجھے پتہ لگا کہ بہت زور نہیں لگانا چلی آپ مثال لیجئے کہ جہاز رنوے پہ ہے اس کو ساری انجن آن کر کے رنوے پہ بھاگ کے اس کو اڑنا ہے لیکن ایک خاص ہائٹ کے بعد جب بیلٹ کے نشان ہٹ جاتے تو بڑی تھوڑی پاور کے ساتھ اور بڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑ کے ساتھ وہ فلائی کر رہا ہوتا ہے لیکن فرض کیجئے کہ اس ٹرین وہ کیا کرے اگر اس وقت بھی سب انجن آن کر دے تو حادثہ ہو جائے گا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے آپ یہ جب بھی سنتے ہیں 32 سال چھو ہارٹ اٹیک کیوں ہوں لگا پہ آپ اچانک پتہ لگتا ہے کہ دوست کو آپ کے 37 سال کی عمر میں شگر ہو گئی کیوں ہو گئی اس کی ریزن ہے انہوں نے پریورٹی سیٹ نہیں کی اور انجن سارے آن کی ہو گئی انجن آف بھی تو کرنے چاہیے گی یہ یاد رکھ لیجئے گا بڑا زور لگا کے اور بڑا کچھ کر کے اگر یہاں تک کونس گئے اللہ کے کرم اور فضل سے اس کے رازق ہونے سے آگے کبھی بندوبست ہیں اور بڑا اچھا بندوبست ہیں کل پہ یقین جو ہے نا وہ اتمنان پیدا کرتا ہے خوشی پیدا نہیں جاتی اتمنان بہت ضروری ہے اور اتمنان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کل پہ یقین لکھیں یہ بندوبست ہیں